گورمیٹ ٹرائمری سکول کتھارکا جو کافی بار اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آج ہائر سکنڈری کی شکل میں تعمیر ہے وہاں پر آج تک بلڈنگ مہیاں نہیں کروائے گئے یہ ہائر سکنڈری سکول صرف دو کمروں میں چل رہا ہے اور یہاں کے بچے کھلے آسمان میں پڑھنے کے لیے مجبور ہیں میں ٹوالس کلاس میں پڑھتی ہوں میرا سکول کا نام گو اور میں ہائر سکنڈری سکول کتھارکا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پڑھایا پڑھائی تو اچھی ہے ٹیچر بھی آگئے ہیں نہ ہمارے سکول میں سٹارٹ ہے نہ سکول ہے ہمارے دیکھتے ہیں یہ ٹارٹ کیسا ہے نہ ہمارے سکول میں بلڈنگ ہے دیکھو سر بلڈنگ تو ہے جب بارش آتی ہم سکول میں نہ پاتے ہیں نہ یہاں پہ روڑ ہے نہ سکول میں بلڈنگ اچھی ہے ہم بارش اب ہوتی ہم آتے ہیں بیٹھنا کہاں پہ تیار تو گلہ ہوتا ہے نہ ہمیں اوپر سے تین اچھا ہے اگر یہ دیوارے دیکھو سب دیوارے کیسی پہلے دیوارے کیسی ہے ہمارے جو پڑھتے ہیں ہمیں ہمارے ہون چاہیے اچھے ٹارت ہونے چاہیے ڈگس ہونے چاہیے نہ ہمیں ڈگس ہیں نہ کچھ ہیں ہم بیٹھتے ہیں پیچھے مٹی لگتی ہیں ہمیں ہم روز روز وردگانہ ہم دور سے آتے ہیں ہم دور سے آتے ہیں ہمیں پڑھائی تو اچھی ہونی چاہیے ہم ٹولٹ پاس کیسے کریں گے تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں ہمیں اچھا سکول ہونا چاہیے ہمیں ہم تو ہم ٹوالس پاسٹل کریں یا نہ کریں اب جو آگے آنے والے بچے ہیں آگے جو ہم پرسٹ سیکنڈ دوسری تیسری جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہمیں سکول ہونا چاہیے ہمارے جو آگے بھائی بہنہ آئیں گے ہمارے پروسی آئیں گے ہمارے جو جیسے ہی بچے آئیں گے ان کے لیے سکول ہونا چاہیے ان کے لیے ٹاٹھا ہونے چاہیے کمرے بنائے اس کے بعد جو جس کے سامنے ہم اس میں بات کر رہی ہے کھنڈر جو ہے آساری قدیمہ جو ہے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تو یہ بھی لوگ کی ڈنیش سے بنا پھر انیس سو بیاسی تراسی میں جو یہ آگے کمرے دو تین جو دستے ہمیں یہ تراسی میں یہاں کے ٹھیکے دار تھا مورمہ مغفرہ عبد الرشید وانی صاحب انہوں نے بنوائے بھر اس کے بعد بلڈنگیں ان کے چھات اڑتے گئے فرش ٹوٹتے گئے دروازے ٹوٹتے گئے لیکن کسی نے بھی کوئی توجہ اس سکول کی ایکوڈیشن کے لئے نہیں دی جبکہ دوہزار پانچ میں یہاں ہائر سکول سے ہائر سکولی بنا تو بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے نجانے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ اس میں لاپرہ بڑتا ہے یا ایڈمیریشن یا ساسدان اس میں لاپرہ بڑتے ہیں میں نے اپنا کیریئر فرسٹ پرمیس سے اسی سکول سے جہاں بھی تھا یہ شروع کیا ہے اور پھر میٹک یہاں انیس سو اساسد میں یہ پہلا بیج ہمارے نگا میں تھے کمرسام جو جڑو ریٹائر ہیں اور دو تین ساتھی ہیں جو کہ یہاں سے نکلے پہلا بیج لیکن اس وقت تک بھی کوئی اس میں انپرومنٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی میں نے یہاں نوکری بھی کی ایڈ سینئر ریکچئر میں ریٹائر ہوں اگرگنی دیو سینئر ریکچئر ہائر سیکریز سکول تھرکہ سے ٹائر ہوا لیکن اس کے بعد بھی اس کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہائر سیکریز سکول بننے کے بعد بھی بہرہ یہاں شہ سات سو بچے ہیں شہ سات سو بچے کچھ معنی رکھتے اور اس کے جاتھ جو ہائر سیکریز بنی تھی ان کی بلڈنگیں بند گئی لہذا ہم آپ کی وساطت سے ڈپارٹمنٹ کو بھی اور یہاں کے جو اس ایریا کے جو ایڈمیسٹریٹیو ونگ ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا اناد ہے حکمرانوں کو جائے گا ایڈمیسٹریٹیشن کو جائے گا لہذا انہی الفاظے میں یہ آپ کا فرمان تھا اس کو کنکروٹ کرتا ہوں یہ توری امید ہے کہ آپ اس کو بارفیٹیڈلی ان کو بہجتے رہیں گے اپنی یہ ویڈیو جس میں یہ ہماری پرابلم ہے اور اس کے ساتھ اور بھی پرابلمز ہیں ہمارے سڑکی ہیں پرابلمز ہیں مشین کیونکہ یہ آج کا بچہ کال کا ایڈمیسٹریٹیو ہے آج کا بچہ کال کا متاثل دار ہے آج کا بچہ کال کا پرنسپل ہے اگر اسی آلودگی میں وہ پڑے گا کیا ایڈمیسٹریشن وہ چلائے گا ہم اس کے قابل ہی نہیں رہتے کیونکہ ہماری ذہنوں میں وہ بوگس خیالات رہتی ہیں میں نے بھی اسکول میں پڑا ہے ہمارے دوران بھی یہ بلڈگے ویسی تھی اور اس کے بعد میں یہاں توفان آیا توفان سے بلڈگے اڑ گئی یہاں کسی نے دیان نہیں دیا گورنمنٹ نے یہاں کی طرف کوئی بھی دیان نہیں دیا البتہ کمرے ہمارے یہاں چار کمرے لگے ہیں وہ بنے ہیں اس میں سٹاپ سکول میں سٹاپ کی کمی ہے لیکچرار نہیں ہے ماسٹر گریڈ نہیں ہے طرف سے کوئی بھی توجہ گورنمنٹ یہاں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے ہم کو ویلڈنگ چاہے ہمارے پاس نہ کوئی ماہ ٹیچر ہے نہ کوئی انگلس ٹیچر ہے سائنس ٹیچر بھی جائے اور جب بارش ہوتی ہے اس دن ہم کو چھٹی ہوتی ہے ہم کو کہیں بیٹھنے ہم کو بیٹھنے کے لئے کہیں جگہ نہیں ہے ہم کو سٹاپ چاہے اور ہم کو ہم گروڑ میں بیٹھتے ہیں آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملا یہاں پڑا ہم سکردی کا جو آپ نے ایسو کہا میں خود ہی وہاں جاؤں گا پرسنل بیٹھ کروں گا اور جو بھی ملکن ہوتے کے گا اینیڈیٹ سٹپ لینے پر جو بھی ہم جو بھی ہم جو بھی جسٹک ایلیٹی سٹنل جو پرسنل جو بھی وہاں پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ اس کو کب تک بلڈنگ مہیا کروائے گی تاکہ بچے اپنی پڑھائی میں پمل کر سکیں تاکہ بچے